بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد آزم وہ شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ قائد آزم بھی وہ شخصیت تھی جن کی وجہ سے پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو یہ غلط نہ ہوگا قائد آزم کی شخصیت کی وجہ سے پاکستان وہ آج اپنا وجود ملا اور پاکستان آج اس طرح علمِ اسلام میں ایک خاص ہے جگہ پہ کھڑا ہے چودہ اگرس انیس سنتائلیس کو قائد آزم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے علب اٹھائے لیا کہ تعلی خان جو ہے وہ پہلے وزیر آزم مقرر ہوئے جائے رہے نیا ملک تھا ابھی تک کوئی آئین بنا نہیں تھا تو انیس سو پینٹس کا جو بریٹش ایکٹ تھا گورنمنٹ انڈیا کے حوالے سے اسی کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا پاکستان کی بدکسمتی شروع میں یہ رہی کہ قائد آزم جیسے عظیم شخص کو صرف تیرہ ماہ ملے کہ وہ قائد آزم کا جو ٹائٹل انہیں ملا تھا اس کو ثابت کر سکتے تو تیرہ ماہ میں ایک شخص ایک نوزائدہ نئے بننے والے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے بارہ جو ہو سکا انہوں نے اپنی تمام کوششیں پر بروے کار لاتے ہوئے مسائل اس سے نبر دعظمہ ہونے کی کوشش کی تدائی مشکلات میں ہم پر چکے کہ کس طرح مہاجرین کے مسائل کو حل کیا گیا سیاسی مسائل جو تھے اساس سے پورے نہیں دیئے گئے اس کے بعد قائد آزم نے کس طرح ان مسائل کو حل کیا بہت سے مسائل تھے ان سب مسائل کو بانپتے ہوئے قائد آزم نے سب سے پہلے کراچی کو پاکستان کا دارہ حکومت بنایا اس کے بعد آپ نے جو بڑا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے تم سے درپاس کی یہ ایک نیا ملک ہے لوگ لٹے پٹے آ رہے ہیں تو آپ مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے اپنا جو ہے افرز ادا کریں ہندوستان میں پاکستان کے بہت سے مسلمان جو اپیسر تھے وہ پھنسے ہوئے تھے ان کی منت کیلئے ایک مسئلہ تھا ان کیلئے گاڑیاں چلوائی گئیں ہوائی کمپنی سے معایدہ کیا گیا تاکہ سرکاری ملازمین کی نقل و حمل ہو سکے چودری محمد علی کی سرگردگی میں پاکستان کی منجمنٹ کے لیے ایک ڈانچہ تھا وہ بنایا تاکہ معاملات کو چلائے جا سکے چودری محمد علی ایک اعلی سینئر افیسر تھے سیول سرسز کا اجرا کیا اور سیول سرسز اکیڈمی بنائی فائرن اکاؤنٹس جو سرس تھی اس کا آغاز قائد آدم نے کیا بہری اور بھری افباد جو تھی ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہیڈ پارٹر بنائی گئے اسلحہ اسلحہ فیکٹری کا قیام بہت ضروری تھا کسی بھی ملک کے دفاع میں اسلحہ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے فوج اسلحے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اسلحہ کی فیکٹری کا قیام عمل ملایا گیا قائد آزم نے دوسرے مسائل کے ساتھ کاجہ پالی سی جوتی اس پہ بڑی توجہ دی کیونکہ کوئی ملک دنیا میں اکیلہ نہیں رہ سکتا کہ بہت ضروری تھا کہ ہم سایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کہے جائیں پاکستان کو اکام متحدہ کا ممبر بنوانہ ایک بہت بڑا کار امد قائد آزم کا وہ بھی عمل میں لائیا گیا تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا 1947 قائد آزم نے پہلی تعلیمی کانفرنس میں نکت کر ہوئی تاکہ لوگوں میں علم کا شعور بیدار کیا جا سکے اور سائنس اور ٹیکنالوجی قائد آزم کی جان میں جب تک جان رہی انہوں نے پھرابی صحت کے باوجود گل کی خدمت کی آپ اپنے خون کے آخری کترے تک اس گل کیا بیاری کرتے رہے اس کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے کام کرتے رہے لیکن آخر کار آپ سال کے حقیقی کو جا ملے حضی صرف آگلا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پہلے وزیر آزم کی حسیت سے لیا قتلی خان کی خدمات اور کارنام ہے اللہ تعالی نے جہاں قائد آزم جیسے متبر سیاست دان سے ہمیں نوازا وہاں پہ ان کے بڑے وفادار ساتھی دیانندار ساتھی بھی تھے جن میں سلیا قطلی خان ایک اہم انسان تھے آپ قائد آزم کے دست راست تھے آپ نے ہر مشکل گھڑی میں ہر مشکل کام میں قائد آزم کا ساتھ دیا مہاجرین کو سمال سیاسی مسائل کو حل کرنا چندے کی فرام ہی بنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام جو ہو رہا تھا اس حوالے سے مکمل جس سے کا ضرورت پڑی انہوں نے اپنی بیٹس نہیں موڑی بقائدہ بقائدہ طور پر پندق جوہر حلال کے ساتھ مراقعات کی اور سرحدی علاقوں میں جہاں پہ سکھ مسلمانوں کا قدل عام کر رہے تھے اس کو رکھوایا آپ نے قائد آزم کے حکامات کو عملی جامعہ بنچانے کے لیے مکمل طور پر کام کیا قائد آزم کی وفات کے بعد قوم کے حوصلے بہت پس سے بارتی قیادت مسلسل سانسی کر رہی تھی ان حالات میں لیاکت علی خان کی شخصیت تھی جس نے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ اب ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے عوام کو پاکستانی مسنوعات کے فروغ کی ترگیت تھی آپ کے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو لادین ریاست قرار دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اس کو سیکولر ریاست قرار دیا جائے کوئی کچھ کہہ رہا تھا لیکن آپ نے 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کروائی اور یہ اقرارداد مقاصد جاتی یہ نئے آئین کی تیاری میں ایک سنگمیل ثابت ہوئی 1974 نے امریکہ کا دورہ کیا اور پاکستان کے قیام کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا نظریہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو متعارف کروائی آپ کی جو فارجہ پالیس تھی اس کا ایک اہم پہل ہوئی تھا کہ مسلم مالک جو ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے جب 1951 میں بارتی فوج پاکستان اس رہج پر جمع ہوئی اور غیر یقینی کی صورتحال تھی آپ نے ملگیر دورے کیا لوگوں کو عوصہ دیا کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں 1951 میں ریابر پنڈی کے کمپنی بھاگ میں اس وقت آپ کو گولی بار کر شہید کر دیا گیا جب آپ کتاب کے لئے کھڑے ہوئے تھے اس طرح یہ ایک پاکستان کا محسن جو ہے اس دنیا سے چلا گیا آپ کی تھے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ تو قائد آزم کے بعد لیاقت علیفان نے اس ملک کی بہت خدمت کی آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا اور کمپنی بھاگ کو لیاقت بھاگ کے نام سے موصوم جو ہے وہ کر دیا گیا حضی صرف آگے ایک اہم سوال جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا objective resolution ہے وہ قرار داد مقاصد قرار داد مقاصد جیسا بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وال لوگ باکستان کوئی اقلادی ریاست بنانا چاہتے تھے لیکن لیاقت علیہان کی کوششوں سے ایک ایسا پانون پاس کیا گیا جس سے اظہار ہوا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر قائم ہے اور انشاءاللہ اسی بنیاد پر قائم رہے گا اس کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آدمی جس سے مراد ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے اور جو ملک سربراہ ہیں وہ اس کے دیئے ہوئے اختیارات کے اندر رہ کر اللہ کی امانت اپنے آپ کے پاس سمجھتے ہوئے اقتدار کو استعمال کریں اور اللہ کی بدود سے باہر نہیں مکلیں گے یہ اللہ تعالیٰ کیا کی ہے قرارداد مقاصد کا دوسرا پوائنٹ اسلامی اقدار کی پابند جو اسلامی اقدار ہیں جو اسلام نے ہمیں قدریں دیں ہیں مثلا جمہوریت آزادی رواہداری معاشرتی انصاف اس کو پروغ دیا جائے گا دیسرا پوائنٹ جو قرارداد مقاصد کا وہ ہے اسلام میں کر دیں زندگی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی انفرائیتی اور اجتماعی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق گزارنے کا محبہ جو وہ فرام کیا جائے گی چوتھا پوائنٹ اقلیتوں کا تحفر اسلام اس کی ان کی مکمل حفاظت کی جائے چوتھا پوائنٹ جو قرارداد مقاصد کا ہے اس پہ در اگور کیجئے گا وہ ہے بنیادی اپنی 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 یعنی مسلم رایہ جو لوگ ہیں کسی کو نصی معاشرطی معاشی مذہبی درست کے بغیر تمام بنیادی اپنی اپنی جائے اس کا چھتا پوائنٹ تھا کہ ملک میں وفاقی نظام حکومت ہوگا یعنی ملک کے اندر ایک وفاق ہوگا اور جو لوگ ہیں اس جمہوریت کو نمائند منتحب کر کے چلائیں گے ساتھ موائند پسماندہ علاقوں کی ترقی یہ بہت ضروری تھا کہ سارے علاقے جو ہیں ان کو ایک جیسے موقع پر آم کیے جائے جو علاقے اسماندہ ہیں ان کی بھی ترقی کا فیال کیا جائے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں آٹھ فیو پوائنٹ اس کا عدلیہ کی آزاد ہی عدلیہ بالکل آزاد ہوگی اور عدلیہ اپنے فرائد بغیر کسی دباؤ یا پریشر شانی ہو جس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کوئی احساس ہو گیا کہ بھئی اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی جو بھی کام ہو گا جو بھی آئین بنے گا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو گا اس قرارداد کی منظوری کے بعد دستور بنانے کا گام شروع کر دیا گیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی آ جاتا ہے اس نے وہ دستور بنانے کے لیے اصول اصولوں کی نشان دہی کر دی ایک چیزوں کے اندر رہ کر ہم نے اپنا دستور بنانا ہے قرارداد مطاست کو آئندہ بننے والے جو دستور ان میں امتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا انیس سو پچاسی اور تیہتر کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقا ادھا جو ہے وہ انیس سو پچاسی میں قرارداد مقاصد کو آئین کا بیسہ جو ہے وہ بنا دیا گیا عزیز صلوح جو آج ہم نے پڑھا اس میں آپ کا ایک شار پویسن ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کی سکریم پہ ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے حق مید اعلا کس کے پاس ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حق مید اعلا جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے ایک شار اور بیان کرے وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے یہ ایک شار اور ایک لانگ پویسن جو ہے